وزیرا داخلہ موسی نطری کے زیر صدارت آور بلنگ کے مسئلے پر اچھلاف سے ڈیٹا طلب کر لیا پروٹیکٹیڈ سوافین کو نون پروٹیکٹیڈ کیٹھگری میں شامل کرنے پر اس سارے تشبیش ایف آئیہ حکام کو تین روز میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم وفاقی وزیرا داخلہ موسی نطری اچھلاف سے دوران برس پڑے کہتے ہیں شواہد کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تاجم کریں گے پروٹیکٹیڈ سوافین سے زیادتی کا زیادہ ضروری ہے آور بلنگ جنوبی پنجاب کے سارفین کے لیے وبالے جان بہاولپور میاوالی سمیت دیگر شہروں کے مطاد اس پروٹیکٹیڈ سارفین نون پروٹیکٹیڈ ہو گئے ملتان سمیت ریجن میں اسی لاکھ سارفین کی میٹر ریڈنگ میں ہیر پھیر تین ہزار روپے کا بل دس ہزار روپے میں تبدیل ایک ماہ دو سو سے زائد یونٹس اسے اعمال ہونے پر ستر ہزار روپے بل آ گیا سارفین کا کہنا ہے کمائے بجلی کے بل ادا کرنے میں چلی جاتی ہے آور بلنگ کے خلاف کارروائی پر شہریوں نے محسن نکوی کا شکریہ آدھا کیا روشن گھرانا سکیم کے تحر سولر پینل پروگرام دو سو ایک یونٹ سے پاس سو یونٹ والے سارفین کے لیے خوش خبری شہری تین ہزار ساتھ سو روپے سے لے کر چھ ہزار دو سو روپے تک ایک سارف پر سولر لے سکیں گے محقمت آوانائی پنجاب نے پلان پیاس کر کے حکومت کو پیش کر دیا دو سو ایک یونٹ سے تین سو یونٹ والے سارفین کو سولر پینل کے لیے دو لاز پچیس ہزار روپے دیا جائیں گے پانسو یونٹ سے چار کروز انتالیس لاز سارفین کو کرس دیا جائے گا پنجاب حکومت پچاس سے پانسو یونٹ تک بجھلی اسے اعمال کرنے والے سارفین کو سولر سسٹم دے گی سولر پینل کی لاغت کا نوے فیصد پنجاب حکومت ادا کرے گی دس فیصد سارف دے گا سولر پینل پانچ سال کی آسان اقساط پر سارفین کو فراہم کیے جائیں گے وزالہ پنجاب نے روشن گھرانا پروگرام کی منظوری کے لیے کل کابینہ اجلاس بلا لیا میٹرک سالانہ انتہانات کے نتائج مزدان ڈیجی کھان پورٹ نے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا مزدان میں انف نوید نے 1091 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی 1190 نمبر لے کر فیصدان سوکت دوسرے اور رانیا نے 10188 نمبر لے کر تیسری پوزیشن لی ڈیجی کھان پورٹ میں ماریا بنت عبدالرحمن نے 1187 نمبر لے کر پہلی پوزیشن اپنی نام کی انشاءاللہ پاتمہ اور صدرہ زیاہ کی 1186 نمبر لے کر دوسری پوزیشن محمد عمیر 1185 نمبر لے کر تیسرے نمبر پر رہے بہاولپور بورٹ نے بھی پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا اکاشہ تارک نے 1193 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی منرم شاہد نے 1190 نمبر لے کر دوسری محمد بقار اور علی حیدر نے 1187 نمبر لے کر تیسرے پوزیشن حاصل کی پنجاب میں 10 جولائے سے مونسون بارشوں کی پیش گوئی پندرہ جولائے تک خوب بادل برسیں گے پی ڈی ایمے پنجاب نے الٹ جاری کر دیا ملتان باولپور ڈیرہ خیزی خان مزفرگر اور لئیہ میں تیز بارش اور آندھی کا امکان متعلقہ محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایات جاری محرم جان امار کی حفاظت یقینی بنانے کیلئے اگنمات بھکر پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بائیو میٹرک تصیق تین مستبا فراز گرفتار اسلحہ برامت ہوتلز گیسٹ ہاؤسز اور ہوسٹلز کی چیکنگ کی گل کھانا دیر سے کیوں بنایا لئیہ میں خاون اور سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے خاتون جان بہت کور سلطان میں بسی کوڑے والے کی رہائشی خاتون کو تشدد کر کے جان سمار دیا گیا زخنی کو ٹی ایچ کیو کور سلطان لائیا گیا ڈی ایچ کیو لئیہ ریفر کیا گیا بعد ازا دشتہ ہسپتال ملتان ریفر کیا گیا جہاں وہ جان بھر نہ ہو سکی تشدد اور نائنصافیوں سے تن خاتونیں طلاق تولیلی مگر سسرالیوں سے جان نہ چھوٹے خانپور میں خاتون کا شوہر اور سسرالی جانی دشمن بن گئے ترل کی دھمکیاں دے ڈالی متاثرہ خاتون کا بھزیر علا پنجاب اور ٹی پیو رحم جارسان سے تحفظ سمدار گا دوسری جانب دمیندار کے مبہجنہ تشدد پر متاثرہ خاتون کی ڈی پیو سے نوٹس لینے کی اپیر ملتان کی ہوسل مارکٹ چینی کی قیمت میں اضافہ غلہ منڈی میں چینی کی قیمت میں چار سر روپے اضافہ سو کلو گرام تیرہ ہزار نو سر روپے ہو گیا چینی پچاس کلو گرام کا تھیلہ چہزار نو سر پچاس روپے میں فروف ہوسل سطح پر چینی ایک تونتالیس روپے پی کلو فروفت ہونے لگی مارکٹ کمیٹی کی مبینہ غفلت ملتان کی غلہ منڈی آرتیوں کے لیے دردے سر سیورج کا پانی جمع مچنوں کی افضائش تاغفن میں سانس لینا محال ہو گیا مارکٹ کاملہ صفائی کرنے بھی نہیں آتا آرتیوں کا شکوا ادھر تورنڈا محمد پناہ میں نکاسی آپ ممکن نہ بنائے جا سکی ملتان کے نوجوان پیشاورانہ تعلیم سے محروم ٹریننگ انسٹیٹوٹ کا منصوبہ دو سال سے تاخیر کا شکار سوشل ویل فیر گہوارہ سینٹر کی امارت انسٹیٹوٹ کے لیے مختص تھی فرنس درسیاب نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ تاخل زیرے التواہ ہے ارلی چائلڈ ایڈوکیشن ملتان میں احساسسا کی کمی پوری کرنے کا فیصہ محکمہ تعلیم کی طرف سے آرزی طور پر احساسسا بھرتی کیا جائیں گے کیئر ٹیکر کو آٹھ سے پندرہ اور احساسوں کو دعوے تو بہت کر لیے عملی طور پر کیا گیا شہریوں کو کیا سہولیات فرہم کی دفاتر پر کتنے اخراجات کیے سرکاری مراکس کی انسپیکشن شروع ملتان سمیت پنجاب میں ایس پی رینک کے افسران پر مشتمل ٹیمیں تشکیل میک میں ہائیوے خانوال کے ملازمین کو تنخواہ نہ ملی ورکرز یونین کا مظاہرہ دفاتر کے طالع بندی دیویجنل سیکیٹری انسر عباس کہتے ہیں گھروں میں چلے تھنڈے پڑ چکے تنخواہ نہ ملی تو احتجات کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے اسسٹن کمیشنر متفر کر ناصر شہزاک کی کروائی نقشہ تھی صدا نہ کرنے والے چھے بینک سیل بارہا نوٹس کے باوجود متعلقہ مالکان نے تھی صدا نہ کی دیکارپری بڑھانے کیلئے کاروائی عمل میں لائی جئے کسانوں کی سہولت کے لیے بہاول پور کسابیہ مستحرک غلہ منڈی نے کسان سہولت ٹینٹر ٹیفتہ دیپٹی کمیشنر زہی رنور کا کہنا ہے کسان سہولت ٹینٹر وزیراعلا کا بہترین زیان ہے کسانوں کو بہت سانی سہولیات مجسر ہوں گی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کا ٹاف دیپٹی کمیشنر خانوال محمد علی بخاری کا مختوم پور روڈ اور سی ڈی ڈی سینٹر کی تعمیر کا دورہ جاری کاموں کا جائزہ لیا ایکسین بلڈنگز اور ہائی ویز سے بریفنگ لی وزیالہ پنجاب کا اہم اقدام پسپاندہ علاقوں میں دہلیس پر تیوی سہولیات کی فراہمی پیلڈ ہسپیتال ترنڈا محمد پناہ کے علاقے تلبانی میں پہنچ گیا رکنے صبحی اسمیلی چوہدری محمود احمد نے افتتا کیا دو روز تک چیک اپ مفت عدویات دی جائیں گے شہریوں کو مفت تیوی سہولیات کی فراہمی کمیشن کہلوڑ پکا میں انی حسن فری میڈیکل کیم ساتھک ڈیریکٹر علامہ پار میڈیکل پالش لہور ڈاکٹر سید حسن راسا نے شہریوں کا تیوی معاینہ کیا مریضوں کو مفت عدویات دی سہولیات کی گئی